ہلو جی گوڈیبننگ کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے میانک اور سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل فانانچل فرنٹ لائن میں سب سے پہلے سٹینڈرڈ اسکلیمر میں کوئی سے بھی ریجسٹرڈ میمبر نہیں جو بھی انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں پرپسس کا صرف ایجوکیشنل ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میرے چینل سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے چاہتے اور کسی بھی طریقے سے انفلوینس نہیں کرنا چاہتے یہ ہو گیا جی ایک سٹینڈرڈ ڈسکلیمر اور ایک بریف انٹرڈکشن بینا کسی دری کے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے ساتھ آپشن لرننگ سیریز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے پچھلے کچھ سمیے سے ہم اپنی ڈسکشن بھل کال سپریڈ سٹیٹیجی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں آج اس ڈسکشن کو اس کو سمجھنے کی کہ بل کال کیسے بنتا ہے کیوں بنتا ہے کیوں بنانا چاہیے کیسے ہیلپ کر سکتا ہے کیسے ہیلپ نہیں کر سکتا آج کا جو پرٹیکولر سیشن ہے اس سیشن کا مین فوکس ہوگا کہ بل کال بنا دیا سپریڈ اب ہمیں اس میں سے باہر بھی نکلنا ہے اپنے پروفٹ کو بک کرنا ہے اپنے لاؤس کو بک کرنا ہے ہم نے کیا کر کے کیا 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 بیس پوسیبل ہمارے سینیریوز بن سکتے ہیں ٹریڈ ہمارے فیور میں جائے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ہمارے فیور میں نہ جائے کیا کیا کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں پتا سیشن کتنا لمبا ہوگا پر یہ کوشش ضرور ہوگی کہ آج اس پرٹیکولر سیشن میں لگایا ہوا آپ کا ایک ایک منٹ ہیلپ فول ہوگا یوسفل ہوگا آپ کو لائیو مارکٹ میں ہیلپ کرے گا ایسا میرا اپنا بشواس ہے زیادہ دیر نہیں کریں گے چلیں گے سیدھا لائیو سکرین پر اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے کیا کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے نفٹی کی آپشن چین بیچ بیچ میں میں آپ کو اب اپنے لوگ اپنے دسکریشن کو بڑا لائٹلی اور بلکل ایک لیمین لینگویج میں رکھیں گے جس میں بات بلکل اپنے کو تسلی سے بات سمجھ آتی چلی جائے بلکال ہم نے ایک سپریڈ بنایا ابھی ہم پہلے بات کرتے ہیں انٹرادے انٹرادے میں اپن دونوں سیچویشن لے کر کے چلیں گے پہلی سیچویشن کہ انٹرادے میں ہم نے یہ کٹ بنایا سپریڈ بنایا اور وہ سپریڈ ہمارے فیور میں چلا گیا ایس کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بلکال سپریڈ ہے یہ ایک ڈریکشنل سٹیٹیجی ہے ڈریکشنل سٹیٹیجی مطلب ہے کہ بلکال سٹیٹیجی ہے اسی لیے ہم وہ نام میں ہی لکھا ہے بلکال اور سپریڈ بل مطلب یہ بلش سینیریو میں بنایا جاتا ہے کال مطلب کہ اس کے اندر ہمارا مین دارومدار جو ہم کام کرتے ہیں وہ کال کے ساتھ کرتے ہیں سپریڈ کا مطلب ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ دو آپشنز تین آپشن چار جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپشنز انوال ہوتی ہیں اسی لیے اس کو سپریڈ کا جاتا ہے دریکشنل سٹیٹیجی ہے بلش سینیریو کی سٹیٹیجی ہے اور یہ کال آپشن کے ساتھ بنائی جاتی ہے اتنا اس بلکول سپریڈ سے ہم اتنا بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے چارٹ کو ریڈ کرا اور چارٹ ریڈ کرنے سے آپ کو لگا انٹرادے میں کہ بزار جو ہے بزار آج آپ کا نفٹی جو ہے وہ نفٹی کسی کارن سے آپ کو لگا آپ کا انالیسز نکل کر کے آئے کہ بزار میں تیجی ہے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ تیجی میں جو کام کرنا ہے آپ کو کام کرنا ہے بلکول سپریڈ سے پہلی آپشن تھی نیکیڈ کال بائنگ نہیں کرنی اب اپنا من آ کر کے رکھا ہے کہ اگر ہم بزار میں تیجی کھیلیں گے تیجی پہ سپیکولیٹ کریں گے تیجی پہ بیٹ کریں گے تیجی پہ سٹا لگائیں گے تو ہم نیکیڈ کال بائنگ نہیں کریں گے ہم اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا ہیچ کر لیں گے ہم ایک بل کال سپریڈ بنا لیں گے اب آو آگے بزار چل رہا ہے 22,000 دو سو پچھا یہ دیکھو یہ رہا ہمارا نفٹی کا فیوچر 22,000 دو سو پچھا اب آپ کو لگا بجار میں تیجی اب تیجی کے لیے آپ نے کہا چلو کال خریدتے ہیں 22,250 اٹیم مال لو 22,250 اٹیم مال لو پر ایک راؤنڈ فگر کے لیے میں نے 22,250 کی کال کو ایک اٹیم مال لیا آپ نے 22,250 خریدی اور 22,350 بڑا بیر ملیموم سپریڈ آپ نے کیا کرا آپ نے 50 پوائنٹ کے سپریڈ سے کام شروع کرا آپ نے کہا زیادہ رسک نہیں لینا پہلے سٹیٹیجی کو اچھے سے چیک کر کے چلیں گے پروفٹ تھوڑا ہی ٹھیک ہے پر لوس ہمیں کم سے کم دینا ہے بنا کے دیکھتے ہیں 22,250 خریدیں گے اور 22,300 بیچیں گے آپن لوگ آؤ ابھی بات ہو رہی ہے انٹرڈے پہ فریش بناتے ہیں اور بڑی تسلی سے اس ڈسکشن کو آج کر کر آ کر کے بل کال سپریڈ کے ڈسکشن کو کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ ڈسکشن ختم ہو جائے اور آگے آنے والے سیشن سے ہم کسی دوسری سٹیٹیجی کی طرف بڑھ جائے اب آپ نے کیا کیا بھی آپ نے 22,250 ATM خرید لی اور تورنٹ 50 پوائنٹ کے سپریڈ والی اگلی 22,300 آپ نے بیچ دی بلکل ٹھیک یہ مارجن لگا مارجن ہم نے مان کر کے چلا کہ 30 سے 35,000 رپے کے قریب مارجن لگے گا مارجن کی اپنے کو ٹوٹل 25,000 رپے کا لین دن میں کام ہو جانا ہے پروفیٹ اور لوس آپ کے سامنے آ گیا پروفیٹ 12,85 اور 12,15 رپے کا یہ چارٹ بن گیا یہ دونوں کو ملا دیا یہ ہمارا 25,000 بن گیا موٹا موٹا اس کے اپر ہم اپنا ڈسکشن کر چکے یہاں تک بات ٹھیک ہے اب کرنا ہے ہمیں اگزٹ یہ مجھے دکھ رہا ہے کہ اس پرٹیکولر سیٹ اپ پچاس پوائنٹ کے ٹریڈ میں میرے کو جو حد ملنے ہے وہ 1250 روپے ملنے ہے اگزٹ کی سٹیٹ پر اپنی بات ہو رہی ہے اور اب سب سے پہلے بات ہوگی انٹرا ڈے کے بیسیس پہ بھی جب ٹریڈ ہماری ڈریکشن میں چل گیا پہلا بڑھا دو میرے پھر وہ سمجھ آتا ہے بلکل ٹھیک سپریڈ بڑھانے کے لئے آپ نے کیا ٹکہ لگایا آپ نے اگلا کام کرا کہ میرے 22 میں کچھ بیچی تو اس میں کیا کر سکتے ہو بجار آپ کی دشا میں چلے گا تو فیوچر چل کر 22 300 آ جائے 22 300 کو cross کر دے گا تو جب ایسی situation ہو جائے کہ جو آپ نے call کو بیچ رکھا ہے کوئی بھی call بیچ رکھی ہو 22 300 بیچ رکھ ہو کوئی بھی ہو جب بجار چل کر کے آپ کی بیچ ہو call کے پاس پہنچ جائے یا اسے cross کر دے فرج کر تھوڑی دیر کے بعد آپ بیچ رکھی ہے وہ ATM ہو گئی مطلب اب بجار چل کے آپ کی بیچ ہوئی call پر آگیا پہلا trade سے exit کر دو profit کو book کر شانتی کر لو پہلا یہ کر سکتے ہو اب اس کے بعد اور کیا کر سکتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ بزار میں 22 300 achieve ہو گیا ہے اور اب بزار میں intra day میں کام کرنے کے لئے opportunity ہے اب سمیں باقی ہے اور بزار میں اوپر آپ کو آپ کی technical analysis کے حساب سے resistance نظر نہیں آرہا آپ کو لگتا ہے اب بزار میں اور بھی کچھ کیا جا سکتا ہے اتنی جلدی آج ٹھیک ہے ٹکہ سپریٹ دوں گا اور چیچ کو سیکھوں گا نہیں مانوں گا نیا spread بنا دو نیا spread میں کیا کرو ایٹی ایم کو خرید لو وہی طریقہ 22 300 کو خرید لو 22 350 پھر بیچ دو آپ fresh entry لے لے یہ مان لو کہ آپ ابھی بجار میں آئے ہو اور بجار 22 300 پر چل رہا ہے لٹری محکے مل سکتے بھائی بینک نفٹی میں spread 100 پہ گا 100 پہ 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 ہے اگر trade آپ کی دشا میں جائے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب یہ پہ بتا دیتا ہوں کہ کیا نہ کریں کام عام طور پہ کیا نہ کریں وہ بھی سنیئے آپ نے 250 250 کا ایک trade بنایا 250 خریدی 300 بیج trade آپ کی direction میں چل گیا آپ کا دماغ کام کرنے لگے گا یار جو میں 300 بیج رکھی سے باہر آئیں گے آپ naked call باہر بن جائیں گے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہے کہ آپ naked call option buying سے باہر نکال لیں I hope یہ trap آپ سمجھ گئے جس میں میں آپ کو ڈالنے کی کوشش کی میں کئی بار فس 250 خریدی 300 350 بیچ 200 باگ 350 نکل گیا آپ کو لگا گلتی کر دی اگر آج میں نکیڈ call خریدی ہو 50000 بنایا ہوتے یہ تو 1500 2000 2000 2000 2000 2000 اور میں کیا گلتی کر رہا بیچ بیچ سے باہر آتا ہوں میں 250 کی call خرید رکھی ہے میں naked call سے بیج کھ لے جا سکتا ہوں دیکھ کر نے کو سب کچھ کر سکتے ہیں کہ کھا ٹرائپ ہے آپ جیسے ہی اپنی بیچ call سے باہر آئیں گے اگلے پانچ منٹ میں core trade کر نا شان شلطی سے کام کر کیا نہ کر اپنی بیچ 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 بیئی پوزیشن کو ایسے نیکیڈ مجھوڑو بیچ بیچ سکتا بیچ دیش میں نکل جائے ہو سکتا آج آپ کو 10 15 ہزار بن جائے پر یہ sustainable business نہیں ہے ایک بار کو اگر آپ کو ایسی لت لگ گئی تو پھر آپ واپس اس spiral میں چلے جاؤ جہاں سے آپ آئے ہو یا جو ہمیں بتایا کہ ایک trap ہے یہ تک میرے خیال سے آپ شاید میں اپنی طرف سے جو آپ profitable situations میں intra بات کر رہا ہوں اب میں پوزیشنل بات نہیں کری intra پر کام کر رہے ہو پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پر فریکٹل کٹا اور فریکٹل کٹنے کے بعد بزار یا تو کنسولیڈیٹ کرنا شروع کر دیا یا واپس نیچے کی طرف نکل گیا اور نیچے کی طرف آپ کا ایک فریکٹل جس کو سپورٹ کاؤ گیا اب کیا کریں گے یا میں سن لو جب بزار کی دشا ہی بدل جائے گی مطلب جب بزار کا ٹرینڈ ہی بدل جائے گا میں نے ایک بل کال سپریڈ بنایا مطلب میرا دماغ کہ بزار بلیش ہے تو میں بلیش ہوں میرا بائیس میں ٹرینڈ کب کلوز کروں گا یا میں ٹرینڈ کب exit کروں گا یا تو بزار میری دشا میں چلے تو مجھ پروفیٹ آئے یا بزار مجھے غلط ثابت کرے اور غلط ثابت کرنے کے بعد بزار اپنا ٹرینڈ چینج کرے بزار نیچے والا فریکٹل سپورٹ دے دوں گا میں بزار کے ساتھ argument نہیں کروں گا میں جھگڑا نہیں کروں گا بزار کے ساتھ کبھی بات کو سمجھ جیے میں کیا کہنے کوشش کر رہا ہوں میں بزار سر سر پر ہی ہم نے بزار مارکٹ دشا کو دشا دونوں کو سمجھ کر چل بزار حساب سے چل میں بل کال سپریٹ سے باہر آ جاؤ گا میں unnecessary وہاں پر بیٹھ کر میں کوئی بھی adjustment نہیں کروں گا میں 200-300 روپ loss دوں گا ہاتھ جوڑ گا باہر آ جاؤ گا سیکھ نے کی کوشش کروں گا کہ کیا میری technical analysis غلط تھی یا صحیح تھی سمجھ بات میری اگر میری technical analysis صحیح تھی تو بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بزار میں کوئی ایسا incident ہوا ہوگا یا کوئی ایسا سامنے سے data آیا ہوگا جس کے قرن بزار تیجی سے نکلا تو آیا بزار نے میرے bull call spread کا مان سممان نہیں کرا بزار الٹا چلا گیا بزار نے support card دیا مطلب میرا analysis میرا bias میری technical analysis غلط ثابت ہو گئی میں trade close کر دوں گا loss book کر لوں گا tuition fees دے دوں گا میں یہ کروں گا بزار میں کیا ہوتا ہے وہ سنو وہ بھی دیکھو اور میں حیران ہو رہا ہوں بہت بڑے گیانی پند پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ چینل بنا کر بیٹھے ہیں اور وہ کیا سکھانے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سرپرائز ہوا آپ کو بتانا چاہتا ہوں بزار میں کیا ہوتا اور میں وہ دو سو پچاس کو خریدا اور تین سو پچاس کو بیچا یا کچھ مال لو چلو تین سو پچاس ہم نیفٹی تین سو بیچا ہم پچاس پوائنٹ کے سپریٹ پلی اپنی بات کو رکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں پچاس پوائنٹ کے سپریٹ والی بارٹی ہوں میں نیسیتری بانڈ 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 نہیں بانتا بھئی یا جو تاجا تاجا loss دے کر آئے اور چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے میرے کو کسی کو کوئی کمپیٹیشن نہیں کرنا میرا کسی سے کمپیٹیشن نہیں ہے میرا صرف ایک پرمدھرم ہے میں نے پیسے کا نقصان نہیں کرنا اور سکل ڈیولپ کرنا اور میں چھوٹا 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 اس میں سے پروفیٹ نکال کر اپنے آپ کو سٹیبل ٹریڈر بنانا ہے میرا اتنا ہی مقصد ہے میں کسی کی پروفیٹ لاؤ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھنی میں کسی کو کچھ دکھانا کرنا میں کسی کو کوئی کو پروفیٹ آئے گا تو جو آپ کو آپ کی خریدی ہوئی کال میں لاؤ آ رہا ہے وہ لاؤ کیسے کمپنسیٹ ہو جائے گا آپ نے جو ایک کال بیچی ہوئی ہے اس میں کچھ پروفیٹ آرہ ہوگا آپ اس لاؤ کو اور کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک کال کو اور بیچ دو تو کال بیچ کے دیکھ لیتے ہیں بھی یا کال بیچ کے کیا ہوگا دو کال بگ گئی سب سے پہلا مارجن لگے گا آپ کو ایک فال تو کال بیچ نے کا مارجن لگے گا سنتے جاؤ بجار میں کیا سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے تیس ہزار کے ٹریڈ کیسا دکھے گا یہ دیکھو چارٹ بن جائے گا کچھ ایسا چارٹ کیا کہنا چاہے گا کہ بجار جتنا نیچے جائے گا نیچے کی طرف بجار نکلے گا تو آپ کو لوس نہیں ہوگا کیوں لوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی دو کال بھی رکھی ہیں بجار نیچے چلے جائے گا آپ کی پوزیشن سیف رہ جائے گی پر اگر بزار گلتی سے وہیں سے ہی بجار نے اگر آپ کو دھوکھا دیا کہ ایک بار کو نیچے کا فریکٹل کاٹ کر گلتی سے بجار واپس اوپر کی طرف دوڑنے آیا جیسے بل کال سپریڈ میں اوپر فریکٹل کا اس نے ماند سممان نہیں کر اور نیچے کا فریکٹل کاٹ دیا اور نیچے کے فریکٹل کاٹ میں بھی اگر ماند سممان نہیں کر گیا اور بجار اوپر بھاگنے لگا تو آپ اوپر ایک نیکیڈ کال سیل کر کے بیٹھے ہو بھئی اور نیکیڈ کال سیل میں آپ کا جو لوس ہے وہ unlimited ہے یہ بجار میں سکھایا جا رہا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط آپ decide کرو کیونکہ ہم ایک ایسے مقام پر ہیں اپنے جیون کے کہ یہاں پر spoon feeding کا کوئی کام نہیں ہے بھئیہ سچ میں یہاں پر spoon feeding نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر skill development کی کلاس ہے یہاں پر کوئی ایک آپ کو strategy بتا کر کے آپ سے strategy بنا کر کے واوائی بٹورنے والا کام نہیں ہے میرا مقصد ہے آپ کو پورا کا پورا entire piece پوری picture بتا دینا اگر آپ کو جو سامنے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک call بیچ دے دو call بیچ دے put بیچ دے یہ بیچ دے وہ بیچ دے اس situation میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو position ہوتی ہے وہ ایک طرف naked آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر بزار گلتی سے rebound مارے گا تو اب آپ کو کیا ہوگا آپ کو آپ کی ایک خریبی ہوئی call پر benefit ہوگا پر آپ کی دو بیچی ہوئی calls ہیں ان دونوں کے اوپر دونوں کے اوپر loss آ جائے گا اور گلتی سے بجار اگر تیجی سے اوپر کی طرف نکلا تو برتن چھوٹے چھوٹے گھر کے برتن کپڑا لتک کیا کیا بکے گا جو لوگ naked call sell میں نقصان کر کے بیٹھیں ایک بار ان سے پوچھ لینا یہ naked call sell پر آپ بیٹھے ہو کیوں ایک خریدی ہوئی ہے دو بیچی ہوئی ہیں یہ بات یاد رکھنا اگر آپ کو naked call selling اور unlimited losses سے ڈر لگتا ہے avoid کرنا ہے باقی مرجی آپ کی ہے دو نقصان میری سمجھ کیا تھی ہے دو نقصان نقصان یہ کہ بجار اوپر بھاگے گا تو اوپر بھاگے گا تو آپ کی position اوپر ایک خالی naked position open ہے آپ کو تیجی سے loss آئے گا لوگ آپ کو کہنے کی کوشش کریں گے یار جب بجار اوپر جانے کی کوشش کریں گے ہم اس سبے position close کر دیں گے بھائی صاحب پھر تو کر دیں گے تو مطلب ہے بھائی صاحب پھر تو ہم سب کچھ ہی نہ کر دیں گے جیون میں خیر میرے جیسا آدمی naked ویسے تو naked بھائی سے اتنا ڈرتا ہے تو naked cell سے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ naked cell تو بھائی صاحب سپنے میں بھی نہیں سوچتا تو میری طرف سے بزار میں یہ ہوتا ہے آپ کو بتانا جلوری ہے کیونکہ چینل youtube بھرا پڑا ہے آپ کو یہی strategy سکھانے سے میں نے پچھلے دو دن یہی سمجھنے کی کوشش کی کہ بزار میں کوئی sensible way out ہے کئی میری پڑھائی یا جن کتابوں کو میں پڑھ کے ریفر کر کے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں یا سیکھا ہوں کہیں میں تو پیچھے نہیں رہ گیا کہ بزار میں کئی کوئی ایسی چیز آگئی ہو جس کو کچھ ایسا پتا ہو جو مجھے نہیں پتا پر میں ultimately بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد یہی پہنچ کر کے آیا کہ وہ اوپر نیچے آپ کو naked call بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوئی call ہوگی 22-300 نہیں ہوگی اور in the money ہوگی out of the money ہوگی کچھ بھی ہوگی بکواس باجی پر all in all وہ آپ کو ایک naked call بیچنے کی ہی کوشش کریں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو بھئیا واپس میں کیا کروں گا بزار غلط ہوگا ہاتھ جوڑ دوں گا trade سے باہر آ جاؤں گا باقی مرضی آپ کے آپ کو جو اچھا لگے وہ کرو intra day میں میری سمجھ کہتی ہے exit strategies پر ہم بات کر پائے بزار favor میں ہوگا کیا کریں گے بزار ہمارے positional پہ آج اس کو ہم ختم کر دیں گے اس discussion کو کیونکہ اور bull call spread پہ میری سمجھ کہتی ہے جتنا deep discussion ہم نے کر لیا بیسے تو اتنے زیادہ کی discussion کیا شکتہ نہیں تھی کیونکہ مجھ کو اور آگے کل سے آپ کو کوئی اور چیز سکھا نہیں کرنی ہے تو آج میں تھوڑا سا ویڈیو elaborate کر کے کم سے کم اس بات کو بلکل ختم کرو دوارہ bull call spread کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ کو information دے دی بھائیسا کل بجار کھولے گا آپ اپنا کام شروع کرو آپ کو بجار میں موقع ملتا ہے bull call spread بنانے کا بناو exit entry entry بتا دی exit بتا دی آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ خود کرو سب سے بڑی یہاں طریقہ master وہ ہوتا ہے جو پوری information دے کر بچوں کو چھوڑ دیتا ہے market میں experiment کرنے کے لیے experiment کرنے کے لیے paper trading کرو اپنا پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو confidence آ جائے پیسہ ویسا سب کچھ لگاؤ جیون میں آگے بڑھو کوئی پریشانی نہیں آجو بھائی اب آگے بھی ہم position ایک ایسی چیز بتانے کی کوشش کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں youtube پر find نہیں کر پایا اور اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھے گا سمجھے گا یا کبھی اس کے نظر میں یہ چیز پڑے گی تو وہ یاد رکھے گا شاید کوئی کسی بھائی نے کوئی چیز ایسی بتائی تھی جو چیز شاید جیون میں پریورتن لاسکتی ہے ایسا میرا بشواس ہے مجھے موقع ملتا ہے ملے گا میں وہ کروں گا اور میرا فرض ہے کہ میں information آپ کو دوں گا اور آپ information بہت مجھے دار لگے گی آئیے دیکھتے تھوڑا technical ہو سکتا ہے پانچویں کا mathematics ہے تھنڈے دماغ سنیں تھنڈے دماغ سنجھیں ہاں اگر آپ ابھی تک information میں بور ہو گئے تو ویڈیو کو یہاں روک دیجئے کل آ کر یہاں continue کر لیجئے پر جو اب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں life اور game چینجنگ ہے میں الگ ویڈیو بنا سکتا تھا پر لیابولیٹ کرنے کا میرے کو فالتو چکرباجی نہیں ہے میرے کو آج ہی بتا کر گئے information ختم کر رہی ہے پوزیشنل پہ ایسا ہو سکتا ہے نا کسی کو یہی بل کال سپریٹ کی پوزیشن بنانی ہو بلکل ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہم ایک فروری کی فروری سپریٹ سکھاتا سمجھنے کی کوشش کیجئے اور تھوڑا حیران ہونے تیار ہو جائیے آئیے پھر میں چلا گیا مارچ سپریٹ مارچ سپریٹ بنائیں کم سے کم بھائی سب دائی سو دائی سو پوائنٹ کا بنالو سپریٹ بنائیں کیونکہ پوزیشنل میں آم طور پہ پوزیشنل میں آپ پچاس پوائنٹ سو پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ پوزیشن کریں گے پوزیشن میں پوزیشن پوزیشن میں ایک دن پر کام کرتے ہو تو وہاں پر لالج پچاس سو پوائنٹ لینے کا نہیں ہوتا وہاں پر لہر کی بات کرتے ہو دھائیسو پانچ سو ہجار پوائنٹ کی بات کرتے ہو پر میں کنزرویٹی دھائیسو پوائنٹ پکڑ لیتا ہوں پر چلو دھائیسو بول دیا تو دھائیسو پر بناتے ہیں کیا کریں گے پوزیشن ساتھ ساتھ بناتے بھی آ مجھا تو کم سے کم کچھ آج کی چیز سیکھی ہے میں نے کیا کرا میں نے نفٹی 22 250 کی کال مارج کی خرید 22 500 کی مارج کی کال میں بی چی 200 پوائنٹ کا سپریڈ ہے مارجن جو بھی لگا سو لگا چار دیکھیں گے اور مجھا آئے گا دیکھو بی 200 پوائنٹ کا اب یہ سپریڈ ہے سامنے کچھ ایسا 6000 65 موٹا موٹا یہ سامنے اپنے کو کچھ دیکھ رہے profit loss 50 پرس 6000 آرہی ہیں 6000 6000 جا رہے کوئی پرشانی نہیں دیکھتے جاؤ 200 پوائنٹ کا spread 200 پوائنٹ کا مطلب کیا موٹا 200 کو 50 سے گنا کرتا ساڑھے 12000 پھر 12000 روپے کئی profit loss بننا ہے उस میں profit or loss آرہا ہے अब جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی تسلی سے سنو بڑی تسلی سے سمجھو پھر کیا رہا آج کا exhaust ہو گئی ویڈیو کو بند کر دو بھگا کر کے مت دیکھنا calculation سمجھ نہیں آئے گی کل دوبار آ کر دیکھ لی نا پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں life changing اور game changing ہے سنو کیا ہے چاٹ پر آجو March expiry یہ call ہوتی ہیں یہ put ہوتی ہیں یہ call ہیں یہ put ہیں میں nے 8 m2 250 خرید اور 250 500 بیچ دی میں جو مال خریدا وہ 434 روپے کا خریدا میں نے جو مال بیچا وہ 303 روپے کا مال بیچا تو مجھے net debit میرے کو کتنے روپے کا ہے میری جیب سے کیا ایسا جا رہا ہے calculator کھلے گا سسٹم پہ ایک منٹ دیکھ لوں مجرہ 434 کا میں نے خریدا اور میرے کو واپس آگئے 303 131 روپے کا میرا debit ہے ٹھیک ہے میری جیب سے 131 روپے جا رہے ہیں آہ آپ کو یہ بات سمجھ جا رہی ہوگی وہ پلس 131 روپے میری جیب سے خرچ ہے جو 131 روپے میری جیب سے خرچ ہوتا ہے میرا maximum loss وہ ہی ہوتا ہے کیونکہ میری جیب سے گیا ہو ہے میرا کو اترے loss آسکتا ہے 131 31 کو 50 سے گنا کرو گے 131 ہے نا لو بنیادی mathematics کر لیتے ہیں 6550 موٹا موٹا کیونکہ میں پوائنٹ نہیں لیے پر آپ کو بات سمجھ آگئی جیب سے ڈیب لگا ہوتا ہے میرا maximum loss call بائنگ میں وہ ہوتا ہے تو یہ میں مجھ آگیا آپ کو آپ کی ٹریڈ کیوں پر آپ کو profit دکھنے لگ گیا 200 500 अब exit strategy पर आ जाओ वह exit strategy अब आप की जो 2500 बेची वह ती अब बेची वह लग गया ट्रेट को करो profit बुक करो घर जालो पहला तरीका यह हम इंट्राडे वाले में बात कर चुके है अब दूसरा तरीका जो एडवास है जो आपको शायद एक दूसरी dimension दे सकता है चीज को सीखने के जब बजार बाइस पांच सो पर आ जाए और बेची हुई कॉल आपकी ATM हो जाए तो उस समय आपको क्या करना है बाइस पांच सो की जो बेची हुई आपकी कॉल है बाइस पांच ATM कॉल का प्रीमियम चेक करो इस समय आपका प्रीमियम है 439 रुपे छोड़ तो आप इसको एक मिनिट के लिए अराम से बैठो क्या समझाना चाहरा हूँ वो सुनो आप ने जो बेची कॉल आपको 200 बजार आपकी दिशा में चल गया आपका स्प्रेड प्रॉफिट टेबल हो गया आपको जो प्रॉफिट बनता है पहला तरीका के आपने अपना ट्रेड क्लोस कर आपको आपके बतलब की चीज मिल गई मैं का यार कुछ और कर सकते है कि उच्छ अडवास चीज है कि मजा आजा जीवन में अब वो मजा क्या है वो ये सुनो 22-500 की पुट का रेट चेक करो अब फर्ज करो सिर्फ एक मिनट के लिए फर्ज करो जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ 22-500 की पुट का रेट वो अपिस आजाओ कैलकुलेशन पे और यहाँ आजाओ एक मिनट के लिए ये देखो आपका जो स्प्रेड है आपकी जेवसे जो नेट डेबिट है वो 434-303 बराबार है 131 रुपे आप कैलकुलेशन समझते जाओ आपकी जेवसे जो नेट डेबिट लगा हुआ है वो लगा हुआ है कितने का 130 रुपे राउंड फिगर माल लो आपका जो स्प्रेड का डिस्टेंस है या स्प्रेड का जो डिफरेंस है वो 200 200 पॉइंट का है क्योंकि 22-250 खरीद रखी है 22-500 बेच रखी है जिस दिन आपकी ATM की पुट या दौरा समझो जिस दिन आपकी ATM की पुट 120 रुपे या उससे नीचे की हो जाए फर्ज करो 120 रुपे की हो गई बजार आपकी दिशा में चला 10 मार्च को बजार 22-500 पॉँच गया और उस दिन आपने देखा कि 22-500 की पुट कितरे ही की है 22-500 की पुट 120 रुपे या उससे नीचे की कीमत की है पर फर्ज कर लो कि वो 120 रुपे की है 120 रुपे की या उससे कम कीमत की पर मानो आपको 120 की मिल रही है अब आपको क्या करना है जो आपने कॉल को बेच रखा है आप उस कॉल को कर देंगे क्लोस पहला काम आप उस कॉल को क्लोस कर देंगे आप नेकेट कॉल पर आकर के खड़े हो गए और आप at the money کی مطلب 22500 کی پٹ جو 120 روپے کی مل رہی ہے آپ اس کو بائے کر لیں گے ابھی فیلال بجار 22500 پر نہیں ہے 250 پر ہے پر میں آپ کو ایک hypothetical سینیریو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فوٹو کیسی بنے گی اور اس فوٹو کا کیا مطلب ہوگا مان لو بجار کو 250 کی جگہ پر 22500 مان لو پر میں آپ کو ایک چیز بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ ہے کہ 22250 کی پٹ کو آپ ایک بائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی جو وہ 120 روپے کی ہوگی وہ ہم نے calculation میں میں سمجھ لیا ہم تب تک اس میں نہیں جائیں گے جب تک وہ 120 یا اس سے نیچے کی نہیں آئے گی ہوگا کیا اس سے یہ دیکھیں کچھ ایسا سا آپ کا ڈائیگرام بنے گا ایسے سے ڈائیگرام ہے آپ ایک call اور ایک put کے بائر بن جائیں گے مطلب آپ ایک یہ strangle position بنا لیں گے جس میں آپ ایک call اور ایک put کو بائے کر لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ دس مارچ کو ایک ایسی جگہ پر آ کر کے کھڑے ہو گئے ہو کہ اس کے بعد تو بجار اب آپ کے بعد 20 دن ہے مارچ کی ایکسپائری تک اس کے بعد بجار جس مرجی دشاہ میں چلا جائے جہاں مرجی چلا جائے جتنا بھی اوپر چلا جائے جتنا بھی نیچے چلا جائے آپ کو loss ایک روپے کا بھی نہیں ہوگا اور آپ کا profit unlimited ہوگا حیران ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اب ڈیریس کرنے میں پانچ منٹ لگیں پر اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے اب آپ آئیے ادھر تسلی سے سمجھئے دو سو پچاس کو خریدا تھا پانچ سو کو بیچا تھا ہمارے پر نیٹ ڈیبٹ لگاوا تھا ایک سو تیس روپے ایک سو تیس روپے آپ نے نیٹ ڈیبٹ نوٹ کر لیا اور اپنے سپریڈ کو نوٹ کر لیا آپ کا سپریڈ ہے ڈھائی سو پوائنٹ کا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے نیٹ ڈیبٹ کی پوزیشن مطلب آپ نے جو بل کال پہ آپ کا پیسہ لگاوا ہے وہ اور جو آپ نیکیڈ پوٹ ایک بائے کریں گے وہ دونوں کی قیمت کو ڈھائی سو روپے کے اندر رکھنا ہے ڈھائی سو روپے تک بھی رکھ سکتے ہیں بھر ڈھائی سو کے اندر رکھنا ہے کیونکہ آپ کا سپریڈ ڈھائی سو پوائنٹ کا ہے یہی کیلکولیشن ہے یہی امپورٹنس ہے کہ جب تک آپ کا نیٹ ڈیبٹ نیٹ ڈیبٹ سے مطلب ہے جب تک آپ کا بھل کال سپریڈ کا ڈیبٹ اور ایک نیکیڈ پوٹ کا ڈیبٹ ڈھائی سو روپے کے نیچے ہوگا تب تک اس پوری دنیا میں آپ کو اس ٹریڈ میں ایک روپے کا بھی لاؤس نہیں ہوگا آپ دونوں طرف انلیمٹیڈ پوزیشن پر آ جائیں گے انلیمٹیڈ پروفٹ پوزیشن پر آ جائیں گے اب دو منٹ کے لیے تکہ مار کر دیکھ لیتے ہیں کہ بجار اس دن بائیس پانچ سو پر تھا اور بائیس پانچ سو والا بجار آ گیا نیچے پانچ سو پوائنٹ آپ کا بجار ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے نا سر کیا لگا ہوا ہے ٹوٹل آپ کی جیب سے کتے پوائنٹ لگے ہوئے ہیں دھائی سو پوائنٹ لگے ہوئے ہیں پہلی سینیریو لے کر کے چلتے ہیں کہ بجار آپ کا یہیں پر ہی ختم ہو گیا آپ کو کچھ بھی نہیں ملا آپ یہاں پر ہی بلکل آپ کی سیچویشن جو تھی وہ بلکل آپ کی وہ ہو گئی بجار بائیس پانچ سو اگلے بیس دن تک بجار ہم تین سیچویشن لے کر کے چلیں گے اور اس کے بعد یہ وہاں ڈسکشن ختم ہوگا پھر کچھ اور چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر ہوں گا پہلا سیچویشن بزار بجار 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 ختم ہوگیا اب بجار بجار ختم ہوگا آپ کی جو بائیس دو سو پچاس کی کال ہے اس کی کیا ورث ہوگی ڈھائی سو ہوگی اور بائیس پانچ سو کی پٹ کی کیا ورث ہوگی کوئی ورث نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایٹی ام ہے وہ 0 ہو جائے گی آپ کی 2250 کی call ہوگی 200 روپے کی اور آپ نے خرچہ بھی اپنی جیف سے کتنا کر رکھا ہے 200 روپے تو آپ کو کوئی loss نہیں ہے آپ کو ملے گا بھی 200 آپ نے دے بھی رکھا 200 تو آپ فارق ہو گئے کہ مطلب بجار اگر 80 ایم پر 22500 پر بھی close کر گیا تو اس situation میں بھی آپ no profit no loss پر کھڑے ہیں ہاں یہ والی situation میں آپ سامنے سے کہہ سکتے ہیں یار یہ تو اس سے بہتر ہوتا کہ میں نے اپنی اس position کو تو اس سمیں وہاں پر close کر دیا ہوتا یا جو بھی کر رہا ہوتا وہ میں سارے permutation آپ کے سامنے کھول کر رہے رکھ دوں گا decision آپ کا ہے obviously جب آپ کی اگر ہم bull call spread کی بات کریں جو آپ نے 200 خرید کر کے 500 بیچ رکھی تھی اگر آپ وہاں پر trade close کر دیتے تو وہ option تو پہلے ہی دن آپ کے پاس ہے اب تو ہم اور advance چیز سیکھ دے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بجار 22500 پر ہے اور آپ آگے کر کیا کیا سکتے ہو یہ تو وہ scenario's ہیں I hope آپ میرے ساتھ ہو 22500 پر بجار ختم ہو گیا جی بلکل بجار 22500 پر بجار ختم ہو سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو no profit no loss ہوگا کیونکہ جو آپ کو 2500 آپ کی bull call مطبع 250 والی آپ کو call میں مل رہے ہوں گے اتنا ہی پیسہ آپ option buy کے نام پر لگا چکے ہو تو 2500 میں سے 200 گئے آپ zero پر آگے اب آجاؤ جی کہ بجار 500 point نیچے چلا گیا ٹھیک ہے بجار 2500 پر ہے بجار آگیا جی 22000 پر بلکل ٹھیک ہے اب آپ کی 22250 والی جو call ہے وہ zero ہو جائے گی کیونکہ وہ تو بجار تو اور نیچے نکل گیا بلکل ہو گئی پر جو آپ کی 22500 والی جو put ہے 120 کی جو خریدی ہوئی ہے آپ نے اور ساتھ میں 130 میں لا کر کے 22500 والی put کی کتی قیمت ہو جائے گی جی 500 point اب آپ کو 500 آ رہے ہوں گے اور 2500 جا رہے ہوں گے تو آپ کو 2500 point کا profit ہے 2500 سے گنا کر لینا وہ آپ کا profit ہے دوسرا بجار نیچے نکلا تو بھی profit اب آ جاؤ بجار اوپر نکلا تو کیا بجار 23000 پر آ گیا آ سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا 500 point ہے اور 20 دن کا سمیہ ہے بجار کو آپ نے اس کے حل پر چھوڑ دیا بجار اوپر چل کر کے آ گیا جی 23000 پر اب 23000 پر کیا ہوگا جی اب 23000 پر یہ سنو کہ اب اب کھیل سمجھو ایک منٹ کے لیے بجار آپ کی 22250 والی جو call ہے 250 والی call کی point کتنے ہو جائیں گے ساڑھے ساتھ سو point فیر ہے آئے ہوپ آپ میرے ساتھ ہیں آپ کیجئے 22250 وہ پہلے والے سینیریو میں ہمیں 200 point کا ایک منٹ کے لیے سمجھ گیا پر یہاں پر ہم ایک منٹ کے لیے 500 point کہا رہے ہیں کہ 500 point بجار چل گیا اور بجار آ گیا جی 23000 کے اوپر میں ٹھیک ہے جی اب آپ کی 22250 والی جو call ہے اس کی ورث کتنی ہوگی جی ساڑھے ساتھ سو روپے ساڑھے ساتھ سو point ساڑھے ساتھ سو مل رہے ہوں گے 500 آپ کی جی سے جار 200 آپ کی جی سے جار رہے ہوں گے تو آپ کو 500 point مل رہے ہوں گے یہ آپ کو 25000 روپے پلس کر کے دے دے گا ایک بار نیچے والا سینیریو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ calculation بولا میں نے 500 پر calculation میں نے 200 point حساب سے کر کے دکھا دی آپ ایک منٹ کے لیے جب بجار چلے اور آپ کی بیچی ہوئی call add the money ہو جائے تو اس سمیں آپ نے ترنت add the money put کا rate چیک کرنا ہے اگر add the money put کا rate اور آپ کے debit spread کا جو total rate ہے ان دونوں کو آپ نے plus کرنا ہے plus کرنے کے بعد آپ نے اپنے strike کے difference کو دیکھنا ہے ایکزامپل یہاں پر ہمارا strike کا difference 200 point کا اور یہاں پر روپے یا 200 روپے سے کم ہونی چاہیے جب آپ ایسے point پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر آپ اپنی بیچی ہوئی call کو بند کر دیں گے وہاں پر ایک ATM put خرید لیں گے اور اس کے بعد آپ ایک no profit no loss straddle strangle مطلب ایک call اور put جہاں پر بائے ہو جاتے ہیں وہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو صرف ایک ہی situation ہے جہاں پر no profit loss ہوگا وہ تب جب بزار precise 22,500 پہ close ہو جائے نہیں تو بزار کسی بھی دشا میں جائے گا آپ کو profit آئے گئی آئے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ profit لینے سے نہیں روک سکتی یہ تو ہوگا بھی آ اگر بزار ہماری دشا میں چلا ابھی تک information آپ کو کیسی لگ رہی ہے سمجھ آرہی نہیں آرہی اوپر سے نکل رہی ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک سب جو تو کچھ کچھ کمنش منٹ میں لکھ دینا اور اگر آپ اس کے اوپر میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ نے یہ information پہلے کبھی کسی ویڈیو میں سنی ہے دیکھی ہے کیا آپ کو پتا تھا کیا آپ نے کہیں پر ایسی information find ملی ہے تو کیا وہ سامنے والے نے جس طریقے سے آپ کو بتایا دونوں میں جس طریقے بتایا دونوں وہ طریقہ آپ نانا چاہوں گا پہلی چیز اب پانچ سیکنڈ کا بریک بول بول کے تھگ گیا آپ ان دا مین ویل کچھ چیٹ کچھ 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 کرنا ہو کر لو فائیف سیکنڈ کے بعد ہم امیجیٹلی آ جائیں گے جہاں پر ہم بات کریں کہ ٹریڈ ہماری ٹریکشن شانتی پڑ جائے گی سر اتنے میں کام ہو جائے گا میری سمجھ کہتی ہے کہ ریٹیل کیلئے اس سے زیادہ ریسرچ کرنے کی شکتہ نہیں ہے کل ہم اپنا بی ارپوٹ سٹریٹیجی کی اوپر بات شروع کرتے گے چلو آو جی آو ایک آ دو تین سیکنڈ میں ہم لوگ فٹا فٹ سے چیز کو سمجھتے ہیں کہ چلو دیکھتے آو دکھا چلو آو یہاں پر آگئے اب آپ کو چیز دکھانے کی کوشش کر رہا دیکھو تیس یا ٹھیک ہے یہاں پر باعث آرہا بزار ہماری دشاہ میں نہیں چلے گا ہم اس میں کیا کریں گے ابھی تک مارچ پر دسکشن کر رہے ہیں تو نفٹی فیوچر ہم مارچ کو ہی آئیڈ کریں گے اور مارچ میں دیکھیں گے مارچ میں کیا نفٹی 2250 کی کال ہم اسی طریقے سے چل دیں گے مارچ کی اور نفٹی 22 500 کال 200 پوائنٹ کا سپریڈ ہے خریدہ بیشہ آپ کے سامنے اس پہ کچھ اب بزار میں دیکھئے اگر ٹریڈ وپرید دشا میں جائے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں بتا دیا لگتا ہے ڈر آپ کو وہ سٹیٹیجی سیکھ نہیں بزار پھڑا ہو میرے چینل سے آپ کبھی بھی نکی پوزیشن ایسے ٹریڈ نہ تو ایکس پیکٹ کریں کیونکہ میں خود نہیں کرنا چاہتا بتانا میرا باعث بلکل کلیر ہے میں بلکل تسلی ہیج کر کے کام کرنا چاہتا میرے کو capital نہیں توڑ مجھے profit چلے گا پر میں اپنی position کو نیکیڈ نہیں چھوڑوں گا میں رات کو جاگ کر کے اپنا بی پی شگر اوپر نیچے نہیں کرنا چاہتا میرا باعث ختم آؤ جی اب آپ کو چیز بتانے کی ہوشش کر رہا ہم نے کیا کرا 2250 خریدی 2200 میں کچھ اور کر رکھا ہے 2250 خریدی اور میں 22500 مارج کی بیچی چھٹی میرا spread بن گیا نا یہ ہوئی بیچتا ہوں یہ ہو گیا اب ایک منٹ کی کوشش کر رہا ہوں پہلا تریقہ ویپرید گیا ٹرین چینج ہو گیا ٹرین کو کلوز کر دو 5700 اجار پہ لگ رہا لگ لگ رہا لگ لگ ساڑھ ساڑھ 3 بج ختم ہو جائے گا سر اتنا تھوڑی دماغ لگ لگ رہا ٹائم فریم بھی 5 10 15 منٹ کے ٹائم فریم پر ہم کام کر رہے سر تری دریکشن میں نہیں چلا دوسری طرف بناو چنتہ نہیں کرنی زیادہ پوزیشنل میں ایس کہ ہم وقت day کینڈل پر کام کر رہے ہیں آور لی کینڈل پر کام کر رہے ہیں وہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بزار تیجی سے نیچے تو نکلتا ہے پر نیچے آ کر نیچے سپورٹ نہیں توڑتا وہاں پر ہمارے ٹریڈ کو کلوز کر دو سمپل کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرنا کیونکہ اگر سپورٹ ہی ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے بھائی ٹرینڈ چینج ہو گیا تو وہاں پر بیئر پوٹ سپریڈ بناو نا بل کال سپریڈ کے چکر میں کیوں فس ہو میرا بائس ہی ہے اگر ٹرینڈ چینج ہو گیا تو بزار سے جھگڑا نہیں کرنا ہے سویکار کرو ہاتھ جوڑو ٹریڈ کو کلوز کرو اور دوسری دشا کا ٹریڈ بنا دو سمجھدار بنو فال تو کسی کو چیز کر رہے ہو پر ہاں ایسا ہوگا کہ بزار بہت تیجی سے نیچے گرے پر سپورٹ کو نہیں توڑے گا ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے 200 پر سپر ایسا سپر ہوگا ایک منٹ کے لئے وہ دیکھ سپریڈ میں صرف ایک بریک ایون کے اوپر نظر رکھ ہو آپ جب میں 22 250 کو خرید کے 500 بیجتا ہوں تو میرا بریک ایون رہتا 22 381 اور ٹریڈ میرا الٹا پڑھ گیا جی بجار الٹا کھول دائیسو پوائنٹ نیچے کھل گیا میرا بجار ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بجار دائیسو اوپر جا سکتا دائیسو نیچے بھی آ سکتا اور میری پوزیشن لاؤس پہ کھڑی ہے اور اس سمی بھی بھائی ساب ٹریڈ چینج نہیں ہے پہلا ٹریڈ چینج ہو جائے تو ٹریڈ 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 ڈائیسو پائنٹ ٹوٹ پر سپورٹ نہیں ٹوٹ تو بجار آ گیا 22,000 پہ کچھ نہیں کر 22,000 کی کال کو خرید 22,000 کی کال کو سیل کر دو یہاں دیکھتے ایک منٹ میں نے معاف کیجئے میں اس کو buy کر لیتا ہوں گلتی ہو جا رہی ہے 200 کی خرید 250 کی میرے کو sell کر رہی چارٹ بن جائے پھر بتاؤں گا اس سے زیادہ elaborate نہیں کر گا چارٹ ویسا ہی بنے گا پہلے کیا ہو رہا تھا آ جاتے بزار بلکی اُلٹا چل گیا اور بزار آ کر کھڑا ہو گیا نیچے 22,000 22,000 اب 8,000 ہو گئی اور 250,000 پوائنٹ اوپر آؤٹ آف دم ہو گئی اب میں کیا کروں گا میں اپنے پرانے ٹریٹ کو کلوز کروں گا اور نیا ٹریٹ کھڑا کر دوں گا اس سے مجھے لاب کیا ہوگا لاب یہ ہوگا کہ جو میرا بریک ایون پوائنٹ 22,300 فلا پر تھا وہ ایمیجیٹلی میرا بریک ایون پوائنٹ 22,000 200 پوائنٹ نیچے میرا بریک ایون آ جائے گا مطلب اب بجار جب تیجی سے ٹوٹ کر کے سپورٹ پر آ گیا ہے پہلا کام ہوگا کہ اگلے پر سپورٹ لے گا اور سپورٹ لے کر اوپر چلنا شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے اسی لئے تو میں نے اپنے بل کال کو ابھی تک کھالی نہیں کرا کیونکہ میرے کو امید ہے بجار اوپر جائے گا بیسے 22,150 میرا بریک ایون بجار جیسے ہی چلنا شروع ہوگا مجھے پروفٹ آ جائے گا اگر میں اپنے پرانے ٹریڈ میں انٹیکٹ رہتا اور میں اس کو بند نہیں کرتا تو بجار کے واپس چلنے کی ستیتی میں بھی مرکو پروفٹ لیٹ آتا بجار کو زیادہ طاقت لگانی بڑتی مجھے پروفٹ دینے کے لیے پر میں اپنے اس بل بجار الٹا پڑ گیا بجار دھائی سو پوائنٹ نیچے آ کر 22,000 پر رک گیا تو میں نے کیا کیا پرانے ٹریڈ کو کلوز کرا جو پروفٹ نو لاص ہو وہ میں تھوڑی دیر کے لئے بگ کر دیا اور میں 22,000 کی call کو خرید کے 250 کی call کو بیچ دیا یہ بھی ایک پرٹیکولر ٹریڈ میں بھی پروفٹ نکال کر بار آ سکتا ہوں پر یہاں پر بھی ہم کریں گے وہ چیز یاد رکھئے گا جیسے ہی میری بیچی ہوئی call add the money ہوگی میں ترنت جاؤں گا اور ترنت وہاں پر دیکھوں گا کہ میری ایٹی ایم پوٹ بنانے کی کوشش کروں گا جس میں بجار کہیں پر بھی جائے مجھے unlimited profit آتا پر وہ بات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کو کرنا کریے نہیں کرنا مت کریے یہ ویڈیو ایک باری میں سمجھ نہیں آئے گا مجھے معلوم ہے بہت effort لگے ہیں continuity میں پچھلے کتنے امانداری سے آپ بتانا ہے اور وہ اماندار کوشش کر کے آپ بتانا ٹھیک سمجھ اور بتایا بھی اب فٹا فٹ سے اگر آپ کو لگے کہ ٹریڈنگ جرنی میں کچھ help کر رہا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں بیچار لگے کہ information کسی اور کام آسکتی ہے تو شیئر اور اگر آپ ٹھیک سمجھیں تو دو کام آپ کر سکتے ہیں آپ ہمار ساتھ لائیو مارکیٹ میں صبح 9 بجے جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں کمنٹس لکھ سکتے آپ کو یہ کانٹنٹ کیسا لگا اچھا لگا برا لگا سمجھ آیا نہیں آیا ہم کہاں صدار کر سکتے ہیں کہاں پر ہم نہیں ملتی تو میرا موریل اپ ہوگا دوسرا اگر آپ مجھے کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں گے تو میں خود صدار کر پاؤں گا پر جب تک آ کر سامنے کوئی آ کر نہیں بتائے گا یہ صدار کر ہمیں تیری بات نہیں سمجھا رہی جب تک آپ آ کر بتائیں گے ہی نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا اور ایک چیز ہو سکے تھوڑا اگر ٹھیک سمجھے تو گالی کم لکھے گا بس یہ ہے گالی مت دیجئے گا مت لکھے گا یوٹیو بڑا سمات ہے کوئی بھی ابیوزی ورڈ ہوتے تو وہ کمنٹ کو روک دیتا پہلے میرے سے پوچھتا کہ بھائی یہ ڈالنا ہے یا روک رہ تو بھالا بھگوان کی دیا سے کئی میرے سجن مت رہے جو بہت بڑی گالیا لکھتے ہیں پر بتا نہیں کیوں میں نے کیا ایسا کچھ کر دیا پر ٹھیک ہے مجھے سمجھ آتا ہے کوئی بات نہیں جیسے ٹھیک لگتا ہے وہ ویسے کرے پر ریکویسٹ ہے کچھ بھی کسی بھی طرح کچھ مجھے فیڈ بیک دیں گے مجھے بہت ضرورت ہے اور ایک چیز میں نے observe کرا ہے کچھ ایک چیز اور اگر آپ مجھے کسی بھی طرح سجیشن دے پائیں جس سے میرے چینل پر کچھ سبسکرائب بڑھ جائیں تو آپ مجھے پلیز اس پر بھی کچھ نہ کچھ اگر آپ لوگوں کے پاس اتنا انسائٹ ہو میں کیا کروں مطبع کیا کونٹنٹ ایسا بناوں کیا کروں کیا نہ کروں جس سے میرا کچھ مورائل بوسٹ ہو مجھے اچھا لگے یہ چیز ہے باقی فیلال ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں فیملی ہیلتھ اینڈ کریئر سب سے پہلے ہیلتھ پھر پیسہ کریئر اس کے بعد ریلیشنشپ وغیرہ سب چیزیں سورٹیٹ ہو جاتی ایسا میرا اپنا ایکسپیرنس ہے اس کے علاوہ آپ کے کچھ ایکسپیرنس ہوں تو وہ بھی شیئر کریں فیلال ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں پریس ٹیک کر بابائ and have absolutely perfect and great day ahead bye